اگر ترجمہ محکی کرنا ہے کن کی محکی ہے مال کو اس کی محبت کے بعد دوسروں کی ضروریات کے لئے کھلا رکھنے والا اس میں اپنے اور دیگانے کی کوئی تمیز نہیں کرنا پھر اس کے بعد وہ قریبی ہو تنہا رہ گیا ہو کارو بار چلتا ہوا رک گیا ہو ضرورت پوری نہ ہوتی ہو اور کسی ایک قسم کی دوسرے کے غلامی کے اندر یہ جو چیز اس کے لئے اقام الصلاة انفرابی چیز نہیں انفرابی طور پہ تو اس وقت میں حرص کیا کیا جائے گا جب تک یہ نظام نہیں پورا ہے کہا کہ یہ چیز انفرابی خراب تک نہ رکھنا اپنے گئے کہ یہ چیز فردن فردن کرتے رہے معاملہ پورا ہوگا اصل مقصد تو ہے اقام الصلاة وہاں تو سکا ایک ایسے معاشرے کا قیام کے جس میں ان قوانین کا اتداء خود خود رہتے تلا جائے اور مقصد اس کا ہو نو انسانی کو سمانی نشور نہ دیتے چلے جانا اس کے لئے ضروری چیز ہے باہمی اعتماد کا ہونا ٹرست کا ہونا اس لئے والنیفونا بے احدہم اذا آہدو یہ ہو گیا نظام یہاں ہو گیا اب اس نظام کا تکراؤ ضروری ہے مفاد پرست گروہ خواہو اس ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو ان کے ساتھ تو تکراؤ ہونا اس تکراؤ کے سمانے میں آپ یہ دیکھئے ایک تکیر دے فکیرہ نہ مذہب نہیں ابلہ مسجد کا بھی مذہب نہیں یہ مجاہدین کا دیر ہے یہاں اس تکراؤ کے تکراؤ میں جو صورت پیدا ہونی ہے اسی کے سافر کہا وَسَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالْدَرَرَائِ وَحِينَ الْبَاسِ حلقے پیبانے کی اوپر کوئی حدثہ آتا ہے کوئی لاقیہ گزرتا ہے کوئی مسئیبت آتی ہے کوئی مشکل پیش آتی ہے خیب پرتا ہے سلاب آتا ہے اس میں ہمت ہار کے بھاگ نہیں ہوتے وَسَّابِرِينَ تو پھر یہ تمہیں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ اس کو لیں گے ارمو یا تنجابی میں سرے رہے اس کے تمہارے ہمیں ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بے بیٹھ رہے ہیں سوائے 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 چارہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی آچارہ چنگا ہا جا بے چارگی کا نام یہ رکھتے اور اس کے بعد کہنا اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے یعنی آگر یہ ایک چارہ ہے یہ نہیں اس کے نام ہے استقامت سے استقلال سے ہمت سے برداشت کرنے والا ذراب بہمتی یا بزدلی اس کے اندر نہ آئے جن کے کھڑے ہو جانے والا اسے کہتے ہیں صاحب معاشرے کے اندر کوئی اس قسم کا ہمگامی حادثہ ہو یا باہر سے اس چیز کو تورنے کے لئے کسی قسم کی کوئی چیز ایسی آئے جنگ ہو جائے کسی کے ساتھ ان معاملات میں ہمت سے استقلال سے جانتے کھڑے ہو جانے والے آگے عجیب کی گئی یہ پوچھتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے یہ پوچھتے تھے کہ پھر اس کے ایمان کے صدافت کا ثبوت کیا ہوتا ہے یہی سوال آپ کے نا تمہارے دل میں ہم نے بتا دیا کہ یہ نحض رسولات کو ادا کر لنے والا نحض زبان سے چند کلمات کہا دونے والا نہ یہ مومن ہے نہ یہ عمل ہے نہ یہ در ہے نہ یہ پقوہ ہے یہ چیزیں یہ ہیں وہ کہیں ہیں یہ سارا کچھ کیا میں کے بعد کہا اولائید اللہ ریمہ صدا کو یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھاتے ہیں دیکھا اپنا نطاع دلیل بن گیا دعوی کی صداقت کا یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو ایمان کا فائدہ کچھ نہیں ہے اگر وہ عمل کی اندر اس کا وار نہیں ہوتا ہزار فارمیوں نے آپ کو یاد ہے باکٹوں کو لاکھوں نسخوں اگر ہیں کسی مریض کو نہ دے مریض اس کو درد کے نہ دیکھیں اس کا نتیجہ نہیں لکھلے تو فائدہ کیا ہے اس کا یہ تو فقیعہ شہر قاری ہے لوگتہ حجازی کا اے قاری سے اولائید اللہ صداقی سوال تمہارے اپنا دا ہوتا پھر سب سے بری چیز یہی ہے نطاعیقان اولائید یہ ہیں جو پیارین یا صداقلی کیلئے داست کرنے کے داست دار سے یہ کچھ کر کے دکھاؤ اب یہ کی آئی ناشا گرہ ہم تولی وجیوہ کبب المشر کبب المغرب یہی اپنے آپ کے دھوکہ لئے کہ نہ بار جاؤ کہ ہم نے ان تمام جزیات اور رسیمات کی ایک ایک تفصیل کو ٹھیک ٹھیک انداز و قائدے کے مطابق ہم نے یہ دریت کر دیا اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ ہاں جنا تمہاری نماز ہو گئی اے تیری نماز میں ہوئی یہ یہاں سے بلکار آتی ہے اچھا جی تو کام تکھلے راندہ ہوگا جی کیون ہوئی جی میں دیکھ سی تیرے اگھوٹھے جی ایسان یہ کرنا جی لائن اچھویا آگیا پہلے نہیں ہوئی تیری اس کو مانے یہ تھے تو نتیزہ نہیں رکھنا بھی اس نماز سے رکھنا چاہیے تھا تمہیں بتانا پڑا جائے کیا نہیں دیا کیوں نہیں میرے نماز قبیل ہو تمہیں کیسے پڑا جال گیا میرے سنگاہ کیسے نہیں دیا اب جب تم نے کہا یہ کرو تو اب اس کے بعد بتاؤ کہ یہ کیسے ہو گئی ہے تمہارے ثبوت تمہارے ثبوت تمہارے ثبوت میں ہے کہ پہتا علاقہ اللہ خونہ شاہدہ کی یہ ہے جنہیں اس دعوت کے ثبوت میں کی صداقت میں ثبوت بہم پہنچا دیا ہے کہ ہو گئے ملاز قبیل یہ ہے عزیزہ میں مند نظر کی بنیانے انسان خود فریدی میں مطلع رہتا ہے چند الفاظ در آئے چند حرکات ستناکتی ہیں ان کے بجال آیا مطمئن ہو گیا کہ جو میرے ذنہ جو پشتہ ہے وہ ہو گیا بات اس کے لیے کوئی تسپ نہیں کوئی کساتی نہیں اس کے پاس کوئی نیزان نہیں دین میں ہر عمل کی نیزان ہے تلتا ہے ہر آن اس کے نتائج ملتب ہو کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں نمتیجہ ملتب نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کم سوچنا بارتا اس دعوتر کو کہ یہ دوائیاں جنہیں دیں تھیں اس سے بخار نہیں اترا کام نہیں ہیا یا تشخیص میں غلطی ہے یا لسخے میں غلطی ہے یا دوائی سے ہی نہیں پہنچی یہ کیونی رات ہے اور اگر یہ دعوتر صاحب ہو تو نمبر ہی پہتانے پھر دے ہو گئے اس لئے کہ اس دعوتر کی یہ دلیل تھی کہ اس خوں سے اسے آرام ہو جائے گا اس کی صداقت کی دلیل یہ تھا کہ اس سے آرام ہو دین اس طرح سے اپنے دعاوی کی صداقت کے ثبوت محلیہ کرتا ہے علاقہ احملیت تک ہوں اور یہ چیز کے چیزیں کہیں درونی خطرات کے مقابلے میں اس قدر مباسیت اب اس کے بعد یہ جو اندرینی آپ کے ہاں کا دائرہ ہے اس میں اس کے بعد یہ آیا سب سے پہلی چیز جس کے لیے قرآن اہمیت دیتا ہے انسان کی جان کی قیمت ہے انسانی زندگی اس کے مزدیک بڑی گراندہا مطا ہے انسانی زندگی بڑی گراندہا مطا ہے قرآن اس کو بڑی اہمیت اتاج کرتا ہے یہ کیوں کہ اتنی اہمیت اسے دیتا ہے اس لیے اہمیت دیتا ہے کہ مقصد ہے اس کا انسانی ذات یا اس کے نفس یا اس کی خودی یا اس کی تسنالیٹی کی دیولپمنٹ اور زندگی کے اس سطح پہ جہاں تاکہ یہ آئیویشن سے پہنسی ہے انسانی ذات کی مشروع نما اس کے جسم کے اندر رہتے ہوئے یہ سکتی ہے یہ ذریعہ ہے اس کی مشروع نما کا تو قرآن اس ذریعے کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور یہی وجہ ہے جب یہ بات پنل میں آگئے کہ یہ ذریعہ ہے تو ذریعہ تو بڑا اہم ہوتا ہے نا سفر کے جانے والے کے لیے اس کا گھوڑا سپاہی کے لیے اس کی بندیو بڑی اہم چیزیں ہیں یہ جسم انسانی ذات کی مشروع نما کے لیے ضروری ہے لیکن قرآن پھر اس کو مقصود بھی ذات نہیں کہتا اس کو ذریعہ کہتا ہے جان کبھی اس مقصود میں انسانی ذات کی مشروع نما میں اور اس میں تکراؤ پیدا ہو جائے اور یہ اس مشروع نما کے راستے میں صدرہ دانتے کری ہو جائے اس وقت کو کہتا ہے کہ جان کا دو دے نہ دو ہے یہ ہے نیکی کی رہا ہے کبھی جاؤں اور کبھی تصویر ہے جہاں ہاں زندگی پرزرویشن آف سلٹ میں ہاں ضروری ہے کہاں جو لیے ذات کی مشروع نما کے لیے اور اگر جزی اس کے راستے میں آگے کھلا ہو جاتا ہے تو وہاں میں کہتا ہے کہ پھر اب اس کا دے دے نہ جو ہے یہ ضروری ہو گیا انسانی جان کی انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے بات میں یہ کہہ رہا ہے اور یہ اہمیت اتنی ہے پانچ بٹا بٹی پائیو اوے پہٹی کے بڑی اہمیت اتنی اہمیت من قتل نفسن بغیر نفسن آف سادن فی الارض فکعنما قتلن ناس جنیعا یاد رکھو جس نے کسی ایک کی زندگی ناحق ملی وضیب اس کے کہ میں آئے بتاؤں گا حق کی یعنی عدل امساف کا پقالا یہاں ہو جس نے کسی ایک جان کو تلف کر دیا ناحق کہا یوں سمجھو گو اس نے پوری نئے انسانی کوف نہ کر دیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں وانا اہمیت آپ دیکھتے ہیں